جانور پر لات دینا اس زمانے میں جانور تھے آج کہوں گا آدمی کا سامان اس کی سواری پر لات دے سمجھو کوئی آدمی بھاری سامان کار میں لے جا رہا ہے اب کار دور ہیں تو آپ وہاں تک مہچا دیں ہماری لیکن فطرت کیا ہوگی میں یہ صدقہ بھی نہیں کر سکتا ارے بھائی اس کو تو مال بھی نہیں لگتا اور کوئی کر سامنے والے کو مال کی ضرورت نہیں مالدار انسان ہے آپ اگر گلف میں چل جائے یورپ امریکہ میں چل جائے ہندوستان میں بھی کئی لاکھوں میں دیکھیں لوگ مالدار ہیں لیکن جسمانی کمزوری ہے نوکر چاکر ملتے نہیں ہیں سامان اٹھانے کوئی حمال نہیں ہوتے ہر جگہ وہ بیچارے گاڑی میں لے جاتے ہیں کارٹ بھی نہ چلے گاڑی نہ چلے تو پریشان کھڑے رہتے ہیں آپ نے سامان اٹھایا اس سے نہ عزت میں کمی ہوں گی آپ کے نہ کوئی آپ کو حمال سمجھیں گا انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہے یہ تو مدد کر رہے ہیں بڑھ کے کرو مدد تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ حاملہ عورت کی مدد ہو سکتی بڑے انسان کی مدد ہو سکتی بچے کی مدد ہو سکتی وہ مدد کا مستحق انسان بیمار وغیرہ تو ایک تو آدمی کو اس کے سواری پر سوار کرنا پانچوہ طریقہ چھتا طریقہ اس کے سامان کو اس کے جانور پر لات دینا یا اس کے سامان کو سواری پر سوار کر دینا ساتوہ طریقہ اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے رونیشن ڈیٹل حاصل کرنے کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا